السلام علیکم دوستوں آدم محرم کی حرمت کے متعلق کچھ غلط فہمیاں جاننے والے ہیں تو اس ویڈیو کو ان تک ضرور سنیے اور اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں اور بھائیوں میں شیئر ضرور کیجئے گا یہ بھی خیال رہے کہ اس مہینے کی حرمت سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے واقعے شہادت سے پہلے ہی ثابت چلی آ رہی ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ اس لئے قابل احترام ہے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا یہ خیال بلکل غلط ہے یہ شہادت کا واقعہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا سے پچاس سال بعد پیش آیا اور دین کی تکمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں کر دی گئی تھی اس لئے یہ تصور قرآنی آیت کے بلکل خلاف ہے پھر خود اسی مہینے میں اس سے بڑھ کر ایک اور شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا یعنی پہلی محرم کو حضرت عمر فاروخ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ اگر بعد میں ہونے والی ان شہادتوں کے معنی کی شرعن کوئی حیثیت ہوتی تو حضرت عمر فاروخ رضی اللہ عنہ کی شہادت اس لائق تھی کہ اہل اسلام اس کا اعتبار کرتے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ایسی تھی کی اس کی یادگار منائی جاتی پھر ان شہادتوں کی بنا پر اگر اسلام میں معتم کی اجازت ہوتی تو یقیناً تاریخ اسلام کی یہ دونوں شہادتیں ایسی تھی کہ اہل اسلام پر جتنا بھی معتم کرتے کم ہوتا لیکن ایک تو اسلام میں معتم کی اجازت نہیں دوسرے یہ تمام واقعات تکمیل دین کے بعد پیش آئے ہیں اس لئے ان کی یاد میں مجلسے اور محفل ماتم قائم کرنا دین میں اضافہ ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے اس ویڈیو کو اپنے بھائیوں اور دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ